اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دعاؤں کا جو سلسلہ چل رہا ہے اس سلسلے میں آج ہم نے آپ کے سامنے ازان کے بعد کی جو دعا ہے اس کا اندخاب کیا ہے وہ دعا آپ کے سامنے پیش کی جائے گی اور اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا آپ سے گزارش ہی ہے کہ آپ پوری ویڈیو کو دیکھیں اور تمام چیزوں کو سمجھ کر پھر اس کو اپنی عملی زندگی کے اندر لینے کی کوشش کریں دعا کو شروع کرتے ہیں آپ اس دعا کو اسکرین پر پڑھ بھی سکتے ہیں اسکرین پر آپ کے دعا ڈال دی جائے گی تو دعا یہ ہے اس دعا کا ترجمہ یہ ہے اے اللہ جو اس مکمل دعوت اور قائم ہونی والی نماز کا مالک ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام وسیلہ عطا فرما اور فضیلت عطا فرما اور ان کو اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا آپ نے ان سے وعدہ کیا ہے بے شک آپ وعدہ خلافی نہیں کرتے ہیں تو یہ ازان کے بعد کی جو دعا ہے وہ مکمل دعا اور اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے آپ سبی حضرات اس کو ضرور یاد کر لیں چونکہ ازان جو ہے وہ دن میں پانچ مرتبہ ازان ہوتی ہے تو ازان کے بعد اگر آپ اس دعا کو پڑھتے ہیں تو آپ کو اس سے بہت زیادہ فائدہ ملے گا بہت زیادہ ثواب بھی ملے گا آپ سبی حضرات اس دعا کو بھی پڑھیں اور اس کے ترجمہ کو سمجھ کر جب پڑھیں گے تو انشاءاللہ پھر اس سے اور بھی زیادہ فائدہ ہوگا آپ اس ویڈیو کو خود بھی دیکھیں اپنے دوست دیار کے پاس اپنے فیملی ویمبرز کے پاس بھی ضرور شیئر کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ